بسم اللہ الرحمن الرحیم مرنے چلے تو ست وطے قاتل کا خوف کیا مرنے چلے تو ست وطے قاتل کا خوف کیا اتنا تو ہو کہ باندھنے پائے نہ دستو پا مقتل میں کچھ تو رنگ جمیں جشن رکس کا رنگی لہو سے پنجائے سیاد کچھ تو ہو خون پر گواہ دامن جلاد کچھ تو ہو جب خون بہار طلب کریں بنیاد کچھ تو ہو درسا اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس ساتھی مہمان ڈاکٹر محمد اسلم خان نارو کے ساتھ اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب علیکم اسلام جی ناظرین آج ہم بات کریں گے ملکی سیاست میں جو اس وقت گھمبیر صورتحال بنی ہوئی ہے ادارے آپس میں دستو گریبا ہیں ایک دوسرے کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑے ہیں اور پی ڈی ایم سرکار سپرم کورٹ پر ایک حملہ کرنے کے موڑ میں ہے اور جسے خود کچھ حملہ کہا جا رہا ہے اور خود کچھ حملے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر آپ کا حدف حاصل نہ ہو آپ تو بہرحال تباہ ہو جاتے ہیں یہ صورتحال ہے اور دو اہم ترین اور تقتور شخصیات نے وزیراعظم سے ملاقات میں کیا مشورہ دیا ہے اور دو دوست ممالک نے کیا کہا ہے کہ مزاقرات کریں اور فساد نہ پھلائیں جھگڑا نہ بڑھائیں اور جو ترانزیشن ہے جو اقتدار کی منتقلی ہے نئے پانچ سال کے لیے وہ اچھے انداز میں کی جائے ڈاکٹر محمد اسلام خان نارو سابق ڈاکٹر محمد اسلام خان نارو صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ان سے جانتے ہیں کہ اس طرح کے حالات میں کیا دنیا میں ہوتا آیا ہے کہ جب ادارے آپس میں دست و گریبہ ہو جاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کیا انتخابات سے بعد انقلابات کی طرف چلی جاتی ہے اور اس میں کون سا ایسا ادارہ ہے جو ملک کو اس دلدل سے نکالتا ہے ایسے مواقع ایک طرف ملک کے لیے آزمائش ہوتے ہیں تو ایسے ہی مواقع بعض اوقات ایک اچھے مستقبل کی بنیاد بھی بن سکتے ہیں یہ ساری بار ڈسکس کریں گے عالمی انقلابات کے حوالے سے ڈاکٹر محمد اسلام نارو کے ساتھ جی ڈاکٹر صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے جو قدوس صاحب موجودہ حالت ہے پاکستان کی اس میں جب آپ ورلڈ ہسٹری کو دیکھیں تو اس میں تو ہمیشہ کوئی کسی قسم کا جو وہ نظام ہے وہ نہیں چلا نہ یہاں چل سکتا ہے آپ سو الیکشن کروالیں تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں وہی لوگ آئیں گے بار بار امران خان ٹھیک ہے ایک لیڈر ہے اماندار ہے جو لیکن اس کے وہ جو لوگ ہیں قدوس صاحب وہ تو وہی ہیں جو پہلے پارٹیوں میں رہے ہیں بہت بار منیسٹر بنے ہیں پیسہ بنایا ہے انہوں نے سب نے ہے جی اور آج بھی ان کے مطلق جو ہے صورتیہ لوگ سارے میڈیا بتاتا ہے جی بلکہ جی سٹوریز دیتا ہے تو وہ کیسے ڈیلیور کریں گے اصل چیز ڈیلیور کرنا ہے کون کر سکتا ہے ڈیلیور اسے کے لیے تو بدروہ کے بڑا ایک منظم قسم کی پارٹی چاہیے محلے گلیوں میں اور وہ پارٹی جو ہے اس کے ورکر جو ہیں میں بلکل ملیں گے اور محنت کریں گے وہ کس کرپشن کے خلاف لڑیں گے اور دوسرے جو ہے سارا نظام اس کی مطلعہ کے مقدر آلکوں کے خلاف جو گئی اقدار پہ قابض ہیں اچھا ڈر صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان نے انہی جو لوگ تھے جو سابق سیاسی جماعتوں کے سابق ایمینیز ایم پی ایس سے اسی کو ساتھ لے کر ایک تجربہ کیا دوزار اٹھارہ کا الیکشن لڑا حکومت لی لیکن اس کے نتیجے میں جب آزمائش کا مرحل آیا تو یہ لوگ خان کے ساتھ اس انداز میں نہیں کھڑے ہوئے اور خود پیسہ کمانے میں لگ گئے یہ مافیات تھے سارا تھے لیکن اب جب خان نے دوبارہ پارٹی ٹکٹ جاری کیے ہیں تو پھر انہی لوگوں کو دوبارہ لے آئے حالانکہ کچھ عقصہ پہلے تک وہ یہ تسلیم کر رہے تھے آن دارکارڈ کے بیانات ہیں کہ مجھ سے ٹک ٹک کی تقسیم میں غلطی ہوئی تھی اگر غلطی ہوئی تھی تو آپ نے سو فیصد ارکان اسمبلی کو دوبارہ ٹکٹ دے دیئے ہیں تو اس طرح پھر آپ پیچھلی گلتے سے آپ نے نہیں سیکھا یا کیا وجہ ہے تو قدور صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے اس پہ کتنے اختلافات ہیں ورکر جو ہیں وہ آہ زمان پارک میں جا کے مزارے کر رہے ہیں اور آہ ٹکٹ مانگ رہے ہیں تو ان کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا تو وہاں جو لوگ جنہوں نے ناجائز قبائی آہ سمگلنگ زغیرہ اندوزی سے اب بھی پیسہ بنا رہے ہیں اور وہ ٹکٹ پر ایٹین ایلیکشن ہی لڑ رہے ہیں تو کس طرح یہ ڈیلیور ہوگا کس طرح یہ الیکشن کے رزلٹ ہو میں نہیں سمجھتا کہ مختلف آ سکتے ہیں پہلے سے زیادہ ہے تو اگر ایک تو ڈرک سب یہ ایشو ہے کہ الیکشن کس طرح ہوگا امران خان سے لوگوں کو تبدیلی کے امید ہے لیکن ان کے جو رکان اسمبلی جو ٹکٹ ہولڈر خدا سوری جو ٹکٹ ہولڈر ان کے ہیں وہ بھی ایک آئینہ نظر آ رہا ہے کہ امران خان آ بھی گئے تو پھر بھی تبدیلی مشکل ہوگی کیونکہ ٹیم وہی پرانی ہے کاری گار وہی پرانے ہیں نئی امارت نئی بڑھنے کیسے بنائیں گے لیکن اس کے ساتھ یہ ایشو بھی بنا ہوا ہے کہ جو ادارے ہیں آنکھیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہیں اور کوئی اور حادثہ کوئی اور سانحہ بھی اس گلت میں ہو سکتا ہے خود جمہوریت کا بوریا بستر بھی لپیٹ دیے جانے کے خدشات ہیں اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا دیکھیں جمہوریت کا آپ جو کہہ رہے ہیں نا بستر بوریا لپیٹ دے جمہوریت ہو تو لپٹا جائے گا تو پہلے ہی وہ لوگ جو ہیں اتنے پاورفل ہیں جو تو فوج جو ہے آج بھی بہت سیاسی جماعتیں فوج کی طرف دیکھ رہی ہیں بلکل کہ وہ اداروں کے درمیان دلو کر آ دیں جی جی بھئی کیوں فوج کی طرف دیکھ رہے ہو بلکل صحیح کیوں مطلب کہ سپریم کی کوٹ کی طرف دیکھ رہے ہو خود بیٹھ کے کیوں نہیں سیٹل کرتے لیکن اس لیے سیٹل نہیں کر سکتے یہ کہ یہ عوام کے صحیح نمائندگی کرنے کے حق دار ہی نہیں ہے ان کا سارا کردار ہی دیکھ لیں جو سارا سیاسی کردار ہے وہ لوٹ مار کا ہے اب بھی کر رہے ہیں یہ اب دیکھیں نا کبھی وہ فلان جو ہے آگ پہ نئی پارٹی بنا رہا ہے فلان پہ نئی پارٹی بنا رہا ہے اور ساتھ ہی وہ اس کے سوشل میڈیو پہ جاتا ہے کہ اتنی یہ سمگلنگ کر چکا ہے اور اتنا یہ ایرانی تیل بیٹھ چکا ہے اور اتنا یہ شغر گندم چینی گندم چینی اور اتنے ڈالر بار بیٹھ چکا ہے ہے جی تو یہاں تک آیا کہ پچاس لاکھ ڈالر جو ہے ڈیلی جو ہے افغانستان جا رہے ہیں جب فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ نے پچھلی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے سیونٹی فائل میں بھٹو سے جب یہ کہا کہ سنا ہے جرنل ٹکہ سے مارشلہ لگا کر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو اقتدار دے جماعت اسلامی اور دوسری جو سیاسی قوتیں تھی وہ یہ باتیں کر رہی تھی تو بھٹو نے آپ کو بڑا تاریخی جملہ کہا کہ اگر وہ آ گئے تو وہ اقتدار انہیں نہیں دیں گے تو اس کا مدلہ یہ تک اگر فوج آتی ہے تو وہ سیاستدانوں کو کسی دوسری جماعت کو انہیں شریک نہیں کرتی وہ خود اقتدار میں آ جاتی ہے تو اب بھی اگر مارشلہ خدا نخواستہ لگتا ہے تو آپ کیا منظر دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کچھ سے فائدہ اٹھائے گی کیونکہ وہ اس وقت نون لیگ ہی بینیفیشلی ہوگی مارشلہ کی کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پنجاب سے نون لیگ کا صفایہ ہونے کا خطرہ ہے اور اگر مارشلہ لگتا ہے تو نون لیگ کو کچھ سانس لینے کا موقع مل جائے گا میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت جو موجودہ بوران سے نکلنے کے لیے مارشلہ لگتا ہے تو مارشلہ کو اتنا سخت ہونا چاہیے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ ان کا دوست ہے کون رشتدار ہے کیا ہے تو انصاف ہونا چاہیے انصاف ہوتا نظر آئے اچھا پہلے جب ایوب خان کا مارشلہ لگا زیولہ کا مارشلہ لگا پرویز مشرف کا مارشلہ لگا لیکن جو عوام کو توقعات ہی وہ پوری نہیں ہوئی حالانکہ کہ منظم قوت ہوتی ہے فوج ایک فورس ہوتی ہے وہ چاہے تو تبدیلی لاسکتی ہے لیکن پھر وہ ہی وہ انہی سیاسی رہنماؤں میں سے نئے لوگ ملا کر ایک نئی پارٹی بنا دیتی ہے دنیا میں جب ایسے مواقع پیدا ہوئے ہیں تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ممالک نے اس موقع کو غنیمت جان کر اس میں سے آگے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لیا جنوبی کوریا کی آپ اکثر مثال دیتے ہیں سنگاپور کی مثال دیتے ہیں چین کی مثال ہے کہ کس طریقے سے فوج اور جو انقلابی قوتیں تھیں انہوں نے مل کر جو دو جہد کی اور ملک کو دلدل سے نکالا اس حوالے سے کچھ بتائیے اب دیکھیں نا یہ جو جن ملکوں کی آپ نے بات کی ہے سنگاپور کی ساؤدھ کوریا کی جپان کی تو یہ دیکھیں بنیادی طور پر ساؤدھ کوریا میں تو فوجی حکومت نے مطلعہ یہ سارا جو ہے انفرسٹرکشن بنایا اور اس کے بعد یہ ملک جو ہے پٹڑی پہ معاشیات میں ترقی کرتا ہوا آج کہاں پہ پہنچا ہوا ہے سنگاپور میں لیکوان نے اپنی وہ اتنی زیادہ ایرن ہینڈ سے انصاف قیم کیا یہ نہیں کہ کوئی وہ من مردی کرتا تھا بلکہ جو آئین تھا اس کے مطابق کسی کو نہیں بخشا یہاں تھا کہ کئی غیر ملکی پکڑے گئے ڈرگ میں تو ان کو بھی نہیں بخش سزائیں دیں وہاں سے بڑی یا تو کرپشن کرپشن کہتے ہیں کہ چائنہ ہو ساؤدھ کوریا ہو سنگاپور ہو کرپشن پر سزائیں موت رکھی گئی تو یا تو اگر پاکستان کو صحیح لائن پر ڈالنا ہے صحیح ٹریک پر ڈالنا ہے معیشت ہے اور تعلیم ہے دوسرے جترے بھی ہے تو یا تو سنگاپور سے سیکھا جائے ساؤدھ کوریا سے سیکھا جائے جاپان سے سیکھا جائے اور یا کہ چائنہ سے سیکھا جائے ملیشیا کہاں آگے نکل گیا ہے بلکل حالانکہ اب وہاں کا پرائمیرسٹر بھی جو ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے اب یہ تو نہیں کہ اس کو نکال کے باہر بھیج نہیں ہے تو یہ یہ سادہ سے ختم ہونا چاہیے تو اس طرح اگر فوج آئی تو فوج کو سپورٹ ملے گی اگر وہ عوام کے لیے کام کریں گے ان کو اگر رلیم عوام کو رلیم ملا مہنگائی سے رلیم ملا کرائم سے ان کو رلیم ملا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے اپنے آپ کو محبوس جو ہے کیونکہ اس وقت مہنگائی کی طرصہ وجہ یہ ہے کہ قانون پر عمل درامت نہیں ہے جو چور ہے جو ڈکیڈ ہے جو مافیا ہے جو زخیرہ اندوز ہے وہ من مرضی کر رہا ہے اور اسے پوچھنے والا کوئی نہیں اگر ایکشن ہوتا بھی ہے تو عدالتوں سے جو لور کورٹس ہیں کیونکہ عالی عدالتوں سے بری ہو جاتے ہیں نیب بنا ہے ایف آئی اے ہے انڈی کرپشن ہے سب مفلوج ہیں کوئی بھی کام نہیں کر سکا یہ صورتحال ہے اس تو کیا فوج پھر مارشلہ ڈالتے لگائے گی کیا کرے گی کس طریقے سے جنوبی کوریا میں کیا ہوا تھا تھوڑی تفصیل بتائیے گا آپ نے مطلبہ کے جو بات کی ہے کہ قانون نہیں ہے آج پاکستان میں بلکل قانون نہیں ہے نارکی کی سیچوئیشن ہے اور اتنا بڑا کرائیسس ہے لوگ سے کیاس کہتے ہیں ساری چیز اب کوئی آدمی اپنے کو محفوظ نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں اگر ایک نیا مطلبہ کے مارشلہ ایک نئی نئی چیز تو نہیں ہے لیکن ایک ایسی جو طاقت ہے ایسی پاور ہے جو کہ بطلہ کہ ان معاملات کو ہینڈل کر سکتی ہے لیکن آئرن ہینڈ سے کہ اگر وہی بطلہ پہلے جیسے مارشلہ رہے پھر تو بات نہیں بنیں گی لوگ اس کو برداشت بھی نہیں کریں گے لیکن اگر کرنا ہے تو عوام کے لیے بڑا ایک ایک جرد کے ساتھ جو ہے ان سزا ملنی چاہیے ان کو جو جرم جو جرام پیشا ہے ساؤتھ کوریا میں میں دیکھے فہوی نے سارا مطلبہ ہے کہ نظام بنایا اور سارا آج کیسا وہ چل رہا ہے جو وہاں بجبوری ہے جو ہے تو تو یہ چند نہیں چلے گا اب یہ الیکشن ایکشن آپ جتنے بردی کراتے جائیں اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر انہیں لوگوں نے ایک دار میں آنا ہے انہیں شکلیں دکھانی اپنے ایک دار میں بیٹے ہیں تو وہ یہ کچھ نہیں کر سکیں گے جی ناظرین ڈاکٹر اسلام نارو صاحب کے آپ گفتگو سن رہے ہیں بڑی دو ٹوک انداز میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ عام انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہر سیاسی جماعت میں وہی لوگ ہیں کرپٹ مافیاز کارٹل بیٹھے ہوئے ہیں دوبارہ وہ اپنے شکنجے گاڑنا چاہتے ہیں الیکشن جیت کر کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے کوئی انقلابی جو لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیا گیا اور وہی چہرے ہیں جو اسی زمانے میں کاف لیگ میں تھے جو پاکستان مسلم لیگ نون میں تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے وہی لوگ اس وقت ٹوی ٹی کے پلیٹ فارم سے پارٹی ٹکٹ حاصل کر چکے ہیں یہ بڑی خوبناک صورتحال ہے اگر ایسا ہی الیکشن ہونا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ الیکشن نہ ہو اور کوئی بڑی ماورہ آئین بھلے تبدیلی آتی ہے تو آجائے لیکن ملک میں کچھ تبدیلی تو لائے اس مہنگائی کے عذاب سے عوام کو بچائے اس لا قانونیت سے عوام کو بچائے ڈاڑھ صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سیاسی جماعتیں بلکل ہی ایک دوسرے کے موقف کو بلکل نہ ماننے پر تلی ہوئی ہیں تو اس کا منطقی ندیجہ مارشلہ ہو سکتا ہے یہ جو لڑائی ہے نا قدوس صاحب اس میں عوام کا تو عمل دخل ہی نہیں ہے جن کا بلک ہے کھترا بڑا مزاق ہو رہا ہے آپس بیٹھے لڑ رہے ہیں کہ میں کرسی پہ بیٹھوں وہ کہتا ہے میں کرسی پہ بیٹھوں تو یہ کرسی کی کوئی نہیں ملنے والی نظر آتا ہے چاہے کوئی الیکشن ہو بھی جائے اس کے بعد بھی جو حالات ہیں میں کسی کی تبدیل ہی نہیں دیکھتا میں کسی کی تبدیل ہی نہیں دیکھتا اس کو مطلب ہے کہ اس اس لیے مطلب ہے کہ لوگ پھر فوج کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس دفعہ فوج نے اگر ملک کو صحیح دیکھے سے نہ سنبھالا تو لوگ ساتھ نہیں دیں گے ایک نئی صورتیار پیدا ہو جائے گی ملک کے اندر دعا لڑی موجود ہے اور ایک چنگاری جو ہے سارے ملک میں اس کو مطلب ہے بسم کر سکتے ہیں ایک منظم دارہ ہے فوج سے لوگوں کا مایوس ہونا بھی بہت ملک اسلامتی کے لئے خطرناک ہو جانا ہے اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے ناظرین کہ خدا نخاصہ خدا نخاصہ پہلے تو ہمیں مارشللہ سے بچنا چاہیے الیکشن کی طرف ہی ملک کو جانا چاہیے عام انتخابات کے ذریعے ہی تبدیلی آنی چاہیے لیکن خدا نخاصہ ڈانٹ صاحب کا جیسے موقف ہے کہ اگر مارشللہ لگتا ہے کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس صورت میں بھی مارشللہ لگانے والوں کو یا فوج کی قیادت کو پھر جنوبی پوریا پھر سنگاپور اور چین کی مثال بنانا چاہیے جاپان کی طرح ہمیں آگے بڑھنا چاہیے قانون کا سختی سے نفاظ کیا جائے اور جو جنہوں نے پوری معیشت کو اور سیاست کو یرگمال بنایا ہوا ہے اپنے شکنجے میں قصہ ہوا ہے اس شکنجے کو توڑا جائے نئی ویڈیو تک کے لیے اب اپنے میزبان عبدالقدوس اور مہمان ڈاکٹر محمد اسلام خان نارو کو اجازت دیجئے اپنا اپنے دوستوں اپنے رشتداروں اور اس دنوا میں رہنے والے تمام اہل وطن کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی